السلام علیکم دوستو آج میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو تو اس ویڈیو میں آپ کو پرو کلر گریڈنگ کرنا سکھاؤں گا اس میں ہم استعمال کرنے والے ہیں کیمرہ رہا اور سیلیکٹیو کرلیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک لیئر بنانی ہے لیئر بنانے کے بعد آپ نے جانا ہے فیلٹر میں فیلٹر میں جانے کے بعد آپ نے ادھر پر کلک کرنا ہے اور ہائی پاس والے اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے ہائی پاس لگانا ہے میں خرص играں ہے فرک اپ آئی اس کی لگانے کے بعد آپ نے کر دینا ہے Okay کرنے کے بعد اس والے ٹھول میں جانا ہے آج پر کلک کر دینا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی پچر ہوں گیا اےہگڑی اس کو اوف کرکے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اپ کی پکک ہو گیا اےہگڑی تو اس طرح آپ نے مرج ویبیر کردینا ہے پھر آپ نے ایک لائر بنانا کمرد لائر بنانے کے بعد آپ نے جو ورک کرنا ہے تو میں یہو крайek como 4 کل ملاکہ وٰلہ ٹول آپ نے لینے بہت شکر دیکھیں۔παقول جاتے ہو گھتے ہیں ، پور گھلی میں تو تیس پہ کر رہا ہوں آپ نے جو آپ کی مطلب کے صحیح لگے آپ نے وہ کر لینے تیس پہ رکھ کے آپ نے اس کی فنشنگ کرنی ہے تو میں اس کی جلدی سے فنشنگ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے بلکل اسی طرح سے سکین پہ برش کو پھینا ہے بہت ہی اچھی فنشنگ ہونے والی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری فنشنگ ہو رہی ہے تو اسی طرح میں آپ کو ساری فنشنگ کر کے دکھا دیتا ہوں تو اسی طرح میں آپ کو ساری تصویر بنانا سکھا دوں گا تو اسی طرح ویڈیو کو ساتھ جڑی رہے گا تو جو بھی آپ کو ٹور وغیرہ سمجھنا ہے سکین والا فیڈلر آپ کو سمجھنا ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس میں آپ جا کے پھول سکتے ہیں مجھ سے جو بھی آپ کو مطلب کے جس بارے میں آپ کی رائے ہو ویڈیو بنانی ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں جا کے بتا سکتے ہیں بھائی اس ویڈیو پر بنا دیں اس والی تصویر پر بنا دیں ویڈیو تو میں جا کے بنا دوں گا تو اسی طرح سے اچھے اچھی تصویریں وغیرہ ویڈیو وغیرہ میں دلاتا رہوں گا تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر فولو کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بلنگ گل آپ نے اسی طرح سمو سے آپ نے پھیلنا ہے سائیڈوں سے آپ نے کھینچ کے نہیں لانا پھر بلیک ہو جاتی ہے سکن کے لوگ پوچھتے ہیں یار بلیک اور یہ سکن آپ سائیڈوں سے لے کے آتے ہیں جہاں پہ آپ نے آپ کی سکن ہے صرف وہیں پہ آپ اپنی برش کو پھیلنا ہے اسی طرح سے تو ہماری سکن ریڈی ہو رہی ہے تو تقریباً ہو چکی ہے ریڈی اسی طرح آپ نے ہینڈ پہ بھی تھوڑا سوڑا سا لگا دینا ہے برش کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہو گئی ہے ریڈی تو اس کے بعد آپ نے لیر کو مرچ کر دینا ہے مرچ کرنے کے بعد آپ نے ایک اور کوپی بنانی ہے کوپی بنانے کے بعد آپ نے جو پر کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے جانا ہے لکھ فائی ٹول میں تو اس کے بالوں کو اٹھائیں گے اوپر تو اس طرح سے آپ نے لکھ فائی ٹول میں جانے کے بعد یہ اسی طرح سے آپ نے اٹھا لینا ہے فرسٹ والا ٹول لینا ہے اور اس کی پریشر جو ٹول ٹول رکھا ہوا ہے میں نے اس طرح سے آپ کا جو بال ہیں وہ سموتھلی سموتھلی اوپر اٹھیں گے زیادہ گلت بھی نہیں ہوگا مطلب کے اسی طرح آپ نے بنا لینے والوں کو یہ نیچے سے بھی آپ نے سیٹ کر لینا اس طرح سے آپ نے بنانی یہ دیکھنا ٹول ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں اوکی ہو گئے ہیں بر 우리가 اس طرح سے آپ نے اس لئےر کو یہ سکتے ہیں کس طرح سے والتے اور کس طرح سے ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ رکھنے اس لیر کومرج کرتے ہو کرنے کے بعد آپ نے جانا کیمرے ان کوGr accusر ہوجات کر دیiks میں اس طرح سچ اور شرعت ہے ESP اس طرح سے اپنے اس کو بڑھا دیا ہے اس طرح ہے آپ نے اون جارہ student اور یہاں پہ جانا لیک تر او ہالیٹس بھی ایک میں جا کسویں آپ نے ڈیو کر دینا ہے اور یہاں سے ریڈ کو سچوریشن میں ریڈ کو بڑھا دینا ہے اوکے پھر کلک کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تصویر تھوڑی سیسٹ میں کرلیم غیرہ سیٹ ہو چکی ہے تو اس کے ایک لیئر بنانی ہے سیلیکٹی پر کلر میں ٹول میں جانا ہے اپنے اس طرح سے نیچر والے ٹول کو یہاں سے جس طرح سے آپ کو مطلب کہ یار کلر گرینی سہی رہے وہ آپ کے ہینڈ پیٹ بینڈ کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے کلرنگ غیرہ لینی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے وہاں سے جا کے کلر گرینی کر لینی ہے تو جہاں سے مجھے صحیح لگتی ہے میں وہ کلر گرینی کروں گا اس طرح سے آپ نے کلر گرینی کر لینی ہے جو اس کے فیس پہ ہے ریڈ ریڈ کلر وہ آپ نے ریزر ٹول سے لے کر آپ نے اس طرح سے سارے جو اس کے سبجیکٹ پہ آگیا ہے تو آپ نے اس طرح سے ریز کر دینا ہے ریزر ٹول لے کے آپ نے اس کو ریز کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے جو ورک کرنا ہے تو آپ نے اس کے بعد آپ نے لیرک کو مرچ کر دینا ہے اس کی آپ نے کوپی بنانے کے بعد آپ نے جانا ہے کیمرا راہ میں کنٹرل شفٹ ٹیکس کے ساتھ کے ایک ساتھ سوری ایک ساتھ کیمرا راہ اوپن ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ والے کلر گرینی اس یہاں سے بہت اچھی کلر گریڈنگ ہوتی ہے یہ والے ٹول سے کیمرا راہ سے تو اسی طرح سے آپ نے یہاں سے کلر گریڈنگ کرنی ہے یہاں سے کلر گریڈنگ بہت ہی پیاری ہوتی ہے تو یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے صرف بیگرانڈ کو دیکھنا ہے سبجیکٹ کو نہیں دیکھنا آپ نے سبجیکٹ کو اپنے رموو کر دینا ہے آپ نے سب جو بیگرانڈ کی کلرنگ آپ نے سیٹ کرنی ہے یہاں سے سیٹ کرنی ہے جہاں پہ بیگرانڈ کی کلرنگ ہو جائے سیٹ تو آپ نے وہاں پہ جا کے اوکے کر دینا ہے اس طرح سے جا کے یہ دیکھیں کس طرح تھا بیگرانڈ ہمارا تو کس طرح کا ہو گیا ہے یہاں سے آپ نے سبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اچھی طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے صرف آپ نے سبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہو گیا سیلیکٹ تو اس طریقے سے آپ نے یہاں سے رہ گیا تو یہاں سے آپ نے بلکل سیلیکٹ کر کے دیلیڈ والے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں بیگرانڈ پہ صرف آگئے کرلیں اب اس کے سبجیکٹ پہ بھی تھوڑی سی کرنی ہے تو یہاں سے کونٹراسٹ کو بڑھا دینا آپ نے اورنج کو کم کر دینا ہے ریٹ کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے یہاں سے اورنج کو اور ریٹ کو بڑھا دینا ہے اس طریقے سچوریشن کو بڑھانا ہے جو فیس کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے بیگرانڈ کو اس طریقے سے آپ نے بیگرانڈ کے ساتھ اس کو میچ کر دینا ہے یہ ڈاکس کو آپ نے بڑھا دینا ہے اور لائٹس کو بڑھا دینا اور شیڈو کو آپ نے کم کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دصویر میں جان آ چکی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کے لپس کو بھی آپ نے ریٹ کر رہنا ہے برش اکیلا برش والا ٹول لینے کے بعد یہاں پہ یہ پہلی پی اینجی لگا دیں گے ہم تو یہاں پہ آپ نے جا کے سائٹ پہ اس کے لگا دینا ہے اس کو جا کے آپ نے سکرین پہ کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے کنٹرول ایل دبانے کے بعد ساتھ آپ نے اس کی ہائیلیٹس پیرا کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تصویر ہماری ریڈی ہو چکی ہے تقریباً تو اس طرح آپ نے سب لیئروں کو مرچ کر دینا ہے تو اس کے اپنے کرو والے ٹول میں جا کے آرٹ دوانہ کی بورڈ سے نیچے سے بھی اوپر سے بھی آپ کا جو ہے بیگراؤنڈ پر آپ کا بورڈر بن جائے گا آج کی ویڈیو تھی یہیں تک کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی